یہ سیلانی کا نام ویسے کیسے آیا ہے؟ دیکھیں یہ صحیحات سے ہم نے نہیں رکھا حولپور کے قریب ایک درگاہ ہے انہوں نے ساری زندگی سفر ہی کیا تھا دین اسلام کی سربلہ دی کے لیے کیا بچپن سے محول کچھ ایسے ہی تھا گھر کا؟ 18 سال تک تو ہم بالکل وہی تھے جو دنیا ہے کراچی میں نہیں پیدا ہے میں شکارو میں پیدا ہوا کاجر تھے شروع سے سات سال کے عمر سے دکان داری کرتے تھے ابو کے ساتھ بیٹھ کر سب کو اس بات کیا ایسا ہے کہ بھائی کسی کا پانی بھی نہیں پینا سیلانی کی بنیانی ہے یہ ایک ایک پیسہ آمانت ہے زہر ہے اللہ تعالی کے لیے جب اصل میں ایک ہوتا ہے علم الیقین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے این الیقین نوال مسلمی پیسے لوگ دیں تو بھائی اگر خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوں گے لیکن انہوں نے جو کام کیا غریب ہو کے لیے کیا نا مولانی صاحب کراچی میں تو زہر ہے ہمیں سیلانی ہر کونے میں الحمدلللہ ماشاء اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہماری اتنے دسترخان ہیں لاہور امر 28 دسترخان ہیں دیکھو یہ لائل لگی سو آدمی کھڑے ہوئے اور یہ ملک کیا آ رہا ہے روٹی اٹھا کے دیکھیں مکھن کی طرح روٹی ملے گی آپ کو اسلام علیکم ان ویلکم سٹارڈ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈکاست کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل ازر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دنیا کے ہر ملکی کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور کچھ خومیاں اس کی ہوتی ہیں اور اگر ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی بات کریں تو اس ملکی جو ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ یہاں پہ لوگوں کا چارٹی کے حوالے سے آگے آنا پاکستان میں جس کونے میں چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو بڑی خوبصورت ارگنائزیشن بڑی زبدس ارگنائزیشن ملتی ہیں اس کو چلانے والے کچھ بڑے عظیم لوگ ملتے ہیں جو کہ یہ انشور کرتے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کے لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ مل سکے کھانے کے لیے خوراک مل سکے میڈیکل کی سہولیات مل سکے اپنے ذہن میں اس وقت آپ کے بہت ساری ارگنائزیشن آ رہی ہوں گی اس وقت ایک ریلسی چل رہی ہوگی اور ہمارے لیے اس وقت ایک بہت فخر کی یہ بات ہے پاکستان کی ان بڑی ارگنائزیشن میں سے ایک ارگنائزیشن کے روح روان اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اس پاڈکاس میں موجود ہیں میں آج اس پاڈکاس سے پہلے خود بہت ایکسائٹڈ تھا کہ ان سے ایک تو بنفس نفیذ ملاقات بھی ہوگی اور ان کا یہ پورا سفر جاننے کا موقع ملے گا اور جو کچھ یہ زبردست کام ان کی ارگنائزیشن کر رہی ہے ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور آگے کا بھی کیا پلان ہے تو ہم بات کرنے والے ہیں سیلانی ویلفیر کے حوالے سے اور سیلانی ویلفیر جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے چار لاکھ افراد کو ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک وہ جو انسان کی زندگی کے جو جو سٹیپس آرہے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانا مہینے کی بنیاد پہ ہزاروں خاندانوں کی پرورش کرنا ان کی جو فنانشل نیڈزوں کا خیال رکھنا میڈیکل کی سہولیات پروائیڈ کرنا یہ ایک لسٹ ہے جو کہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی بلکہ میں اکیلا ہی بولتا رہوں گا اور پھر میں بولنے کا اپنے مہمان کو موقع بھی نہیں دوں گا لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیلانی ویلفیر کے فاؤنڈر ایک بہت جانی پہچانی شخصیت پاکستان کی بڑی ہردل عزیز شخصیت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ اور ہمارے لیے بہت اونر کی بات ہے ہمارے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے یہ شکریہ تو مجھے بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے بولایا مولانا صاحب یہ جو میں نے کچھ نمبر آپ کو بتائے ہیں ہم 1999 میں چلے جاتے ہیں آپ نے مجھے بتایا دس محرم چودہ سو بیس ہجری تھی جس دن آپ نے اس ارگنائزیشن کا سیلانی ویلفیر کا جو آغاز کیا تھا اسی نام سے ہی آغاز کیا تھا جی یہی نام تو آج ماشاءاللہ پچیس چھبیس سال گزرنے کے بعد جب پیشے دیکھتے ہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تک کبھی سوچا تھا کہ پہنچیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تو کوئی شک نہیں کہ ایسا گمان تو نہیں تھا کہ اتنا اللہ تعالیٰ اوچھا لے جائے گا لیکن دیکھیں ہمارے پاس کچھ کورنگ لیٹر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم جب میری اور میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں تیسی صدو کا تاج پہنا دوں گا سمان سو میرے لئے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ دس محرم کو پہلا کافلہ ہم نے کراچی کے مضافات میں گئے جہاں مچھیانے لوگ رہتے ہیں مچھی پکنے والے وہاں آ جا کر ہم نے ان کو راشن بٹا لگتا ہے انہی کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پہنچے آج بے شک تو یہ سیلانی کا نام ویسے کیسے آیا سیلانی تو ہم سیہ اور یہاں سے نکلتا ہے یہ نام کیسے رکھا دیکھیں یہ سیہات سے ہم نے نہیں رکھا پاکستان کے ایک شہر بھولپور کے قریب ایک درگاہ ہے بزار ہے جہاں تین سو سال پہلے موجود رہتے تھے اور تین سو سال پہلے ان کا وحصال ہوا ہے تقریبا تو ان کا نام ہے خوضہ محقم الدین تو انہوں نے ساری زندگی سفر ہی کیا تھا دین اسلام کی سربال عدی کے لئے تو لوگ ان کو سیلانی بھی کہتے ہیں سیلانی بھی کہتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے نام تو ان کا سیلانی نہیں ہے نام تو ان کا عبداللہ تھا خوضہ محقم الدین لیکن کیا کہ ہم نے ان کے نام سے اس لئے رکھا کہ ہم اللہ کے وجہوں سے پیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے زبردہ جی یہ بات چلیں آج مجھے یہ بھی پتہ چل گئی کراچی میں تو ہم جس کونے میں کراچی کے جائیں بلکہ ابھی ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے میں مولانا صاحب کو یہ بولا تھا کہ میرے گھر کے قریب ایک درستخوان ان کا ہوتا ہے جس میں ماشاءاللہ ہر وقت ہی رونک نظر آتی ہو مولانا صاحب مجھے بتایا تھے کہ صبح کے دو بجے تک وہاں پہ کھانا مل رہا ہوتا ہے تو مولانا صاحب یہ پہلے بتائی کہ آپ ایک کافلہ لے کر گئے کراچی کی ایک پسماندہ آپ نے مچھیروں کی بستی ہے بتائی اس کے بعد سے یہ جو سیلانی ویلفیر کا کافلہ پھر وہاں سے کہاں پہنچا اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد بدین میں سیلاب آ گیا بس وہ دو تین مہینے گزرے ہوں گے بدین سیلاب آیا تو سیلاب میں جو ہے نا سمدری سیلاب تھا تو ہم نے انانس کیا تو لوگوں نے ہمیں ہاتھ ہو ہاتھ لیا اور کراچی کے کیونکہ دیکھیں ہمارا بیک گراؤن جو ہے نا اللہ کی رمز ایک تاجرانہ بیت پیرون ہے ہم نے یہ ادارہ کسی ستمے سے نہیں کھولا تھا خان صاحب کی امی کا کینسل میں انتقال ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ شوکت خانم سوال دیا اور بھی اداروں کے نام نہیں لیتا جو کسی مصیبت کی وجہ سے انہوں نے ادارے بنائے مگر ہم تو ایک بنیادی طور پر نظریاتی لوگ ہیں ہم نے اس نظریے سے بنائے تھا کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور یہ دو چار باتیں پہلی بات تو یہ تھی ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی تقویے پر جس طرح ہمارے پیارے آخا نے مسجد نبوی کی بنیاد تقویے پر رکھی ہمارے تنسلے وہی مسجد نبوی تھی اس وقت بھی تو کیونکہ ہمیں اب یقین ہے جس طرح قیامت تک یہ مسجد قائم رہ گی ہمارے ادارے میں قیامت تک قائم رہ گی ماشا اللہ اسی بات تھی کہ ہم نے اس کی بنیاد میں ایک تو تقویے کی نیت کی دوسری بات ہمارے مسجد نکل گئی تھی کہ ہم پیدائش کرے کر موت تک ہر کام کریں گے جو کہ بلکوفہ لی بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے اگر آج ہمارے پاس آپ سوال کر لیں میں ابھی آپ سے بھی کہوں گا عزیل بھائی کہ آپ بھی سوال کریں کیا یہ آپ کام کرتے ہیں یا تو ہو سکتا میں کہوں گا کہ ان ہاؤس ہو رہا ہے ورنہ آؤٹس ہو ضرور ہو رہا ہے ہم نے یہ بھی چھوڑا نہیں یعنی ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جو لوگ دوسرے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پارٹنر بن جاؤ ضروری نہیں کہ آپ ایمبلویس چلاو جو ایمبلویس چل رہا ہی ان سے مدد مانگ لو بھائیتوں کو ٹرانسفر کرنا ہو بسوں میں تو ہم کسی سے مدد مانگ لیتے ہیں ہم نے اپنی بسیں نہیں رکھی اسے بہت سے کام ہم نے نہیں کیا لیکن ہم نے لوگوں سے ایسا رشتہ رکھا ہوا ہے کراچی کا پاکستان کا کوئی ویلفیر اثر نہیں ہوگا جس سے ہماری کوئی جنگ ہوگی بلکہ لاہور میں وہ ہے ڈاکٹرہ حمجز ساکیف صاحب جی جی ان سے ہمارا کولیپیریشن نہیں بلکہ پارٹرشپ ہے بعض کاموں میں اس سے کراچی میں چیپا صاحب ہے عیدی صاحب ہیں اب یہ بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو میں ہی نکاح پڑھا رہا ہی تھا تو یہ ہماری سوچ ایک تو تقوی پھر ہم نے یہ نیت کی تھی کہ ہم پیدای سے لے کر بہت تک کام کریں گے تقریباً تیرہ عرب روپے لوگوں نے ہم نے دی ہے مال کی صورت پیسے ایک سال میں اس کا مطلب ہوئی کہ مہینے کے عرب سے زالہ ہو گئے یہ کہاں سے آئے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سب اللہ کی رحمت ہے ہاں وہ رہے گی انشاءاللہ تو مولانا صاحب یہ تو ایک بڑی ذمہ داری بھی تو کبھی فیل ہوتا ہوگا یہ بوچ تو فیل ہوتا ہوگا لیکن لوگ آپ پہ جیسے کہتے ہیں نا blind trust اندھا ایک اعتماد کرتے ہیں اپنے پیسے دینے کے لیے اور ایسے بھی لوگ ہوتا ہوں گے جو کروڑوں روپے آپ کو ایک فرد آپ کو کروڑوں روپے دے رہا ہوتا ہوگا تو ایک بڑی ذمہ داری بھی اپنے کندوں پہ فیل ہوتی ہوگی آپ کو دیکھیں یہ تو تیشدہ بات ہے ہر تینکے کا بھی حساب ہوا ہم نے کیا نظام رکھا ہے ہم نے کیا رکھا اول کی قدرت نے ہماری ذہن میں ڈالا ہے ہماری ہاں اب آؤ ایک مرتبہ ہمارا اکاؤنٹ دیکھیں سپلائی چینج دیکھیں آوڈٹ دیکھیں تو میری بھی وہاں نہیں چلتی یعنی اگر کوئی چیک نکالنا ہوگا تو ہر چیک پر ایک شرع ایڈوائزر بیٹھا ہوا ہے وہ اپرول دے گا تو یعنی اگر پرسنا طور پر چاہوں گا اس کو چیک دے دو تو نہیں چاہے گی اتنا ہے کہ اگرچہ میں متولی ہوں چار پاہ ہزار آدمی کے آسپا میرا عملہ ہے لیکن وہ میری بھی نیچے لے دے گا تو یہ سٹم نے اس لئے بنا دیا ہے کہ میں تو مرنے کے لئے پیداوا ہوں مگر ادارہ قیامت تک رہے گا آج 63 جو ہمارے بورٹ کی ممبر آنے مجھے چند دنوں پر دیکھ ٹی وی نے پوچھا تھا کہ بیار آپ بھی بتاؤ کل کیا ہوگا تمہارے بعد میں نے کہا بھی کل کیا ہوگا میری موجودگی میں اور میرے مرنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ دیکھیں کئی بھی میری تصویر نہیں ہیں پورے پاکستان نہ کئی کسی جگہ میرا نام ہے نام سیلانی کا ہے تو سیلانی رہے گا لوگ بشیر غائب ہو جائے گا بشیر غائب اور آ جائے گا ایسا نہیں یہ ہم شاید قسم بھی اٹھا لیں تو شاید بات غلط نہیں ہوگی یہ روز احساس ہوتا ہے یہ تو بہت 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 بوجھ ہیں اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی بھی سائل یہاں سے واپس نہ جائے جو حق دار ہو نہاک لوگ بھی آتے ہیں لیکن حق دار واپس نہ جائے یہ پولیسی کا حصہ بنا ہے تو اللہ مدد کر دیتا ہے کہ قانون خدا بندی ہے کہ من جدہ وجدہ تم کوشش کرو گے ہم تمہاری راہیں حسان کر دیں گے قرآن کی آیت سے بھی یہ تو قرآن کی آیت نہیں تو بقول آئے تو مختصر یہ ہے کہ اللہ نے بڑی مدد کی ہے اور ایک ذہن بنا لی ہے ہم نے کہ کوئی بچہ پاکستان کا بے تعلیم نہ رہے کوئی شخص بے روزگار نہ رہے کوئی بوخا نہ سوئے کوئی بغیر علاج کے نہ رہے یہ چار پانچ گول ہیں ہمارے اب اگرچہ یہ ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو ہماری نیت پکی ہے کہ پاکستان کے بچے بچے کو پڑھانا ہے آپ نے کہا پچیز دار کی سکولشپ نہیں زیادہ ہے بچوں سے زیادہ ہے تو بہرحال وہ کوئی بات نہیں آپ نے پچیز دار کہہ دیا لیکن سے زیادہ ہے تو یہ کہ ہم پاکستان کا واحد ادارہ ہیں جو مونٹی سری سے لے کر سی اے تک پڑھاتے ہیں ایسا کوئی ادارہ نہیں ملے جو مونٹی سری پڑھا رہا ہے اسی اے پڑھا رہا ہے اور ہماری یہ یونیورسٹی بننے جا رہی ہے امام احمد رضا یونیورسٹی اس یونیورسٹی کی بنیادی یہ ہے کہ یہ جتنے مائکیں ہمارے پاس آپ کے پورا کمرہ جو ہے نا یہ غیر بلکی آلہ سے بنا ہوا ہے ہم نے مسلمانوں نے صرف استعمال کرنا سیکھا ہے اب ہم نے سوچ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایجادات سکھائیں واہ کیا بات ہے یہ یونیورسٹی کا مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا امام احمد رضا یونیورسٹی کے نام یہ کراچی میں ہی آپ کیمپس تو شروع ہو جائیں گے پچیس کے جنوری سے لیکن بڑی انشاءاللہ جو انیورسٹی دس اکڑ کی ہے وہ بلیر میں کین اکڑمی کے ساتھ یعنی یہ فل ٹیکنیکل چیز کی یونیورسٹی ہے اس کا بنیادی مصد یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو ایجادات سکھائیں اگر سائنس کی بنیاد دیکھیں تو مسلمانوں نے انہوں ڈالی نا تو مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد ڈالی اور آج سالی مسلمان سائنس کی اشیاں استعمال کرتے ایجاد نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی نیت بڑی زبردہ صاحب یہ لے کر چلیں کہ ٹیکنیکل چیزوں پہ اور ایجادات کروانی ہمارے ہم خود بنائیں گے اور ایجاد کرنے میں پاکستانی ویسی بڑے استاد ہیں ایجاد تو کچھ بھی کر لیتا کہیں سے کوئی نکالنا اور آستہ پاکستانی کر لیتا کوئی پتہ نہیں کیا بنا دیں وہ دیکھیں ایک بات آپ کا باننی پڑے گی کہ ہم لوگ واقعی بہت زیادہ برے بھی ہو گئے ہیں اور شاید واقعی برے بھی ہیں لیکن آپ اگر اس وقت گوگل پہ جائیں اور آپ یہ سرچ کریں کہ ٹاپ جو ہے دنیا میں کون لوگ ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں ورلڈ میں پاکستان کسی نہ بھروی آتا ہے آئی ٹی کی دنیا میں پاکستان جو ہے نا باکمال ہو گیا ہے اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ابھی میں گیا تھا سلیکن ویلی آمیرکا ایک لاکھ جوب لینے کے لئے گیا تھا اور بڑے بڑے لوگ اس سے وہ ملاقات کی اچھا ہمارے وزیریں خارجہ بھی جاتے ہیں نا تو لاکھ جوب لینے کے لئے شاید نہیں جاتے ہوں گے میں لاکھ جوب لینے کے لئے اور وہ بھی جوب کونسی ریموٹ جوب یہاں بیٹھ کر جوب امریکہ کا ویزہ تو نہیں چاہیے ہمیں ویزہ نہیں چاہیے کیونکہ میرا جو وائس پریزنٹ ہے نومان جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے شکاکو میں اس نے خود پیترس بندوں کو یہاں جوب دی ہوئی ہے اور ہمارے جو ایک پارٹنر ہے ساپ بورڈ ممیمبر ہے فہد صاحب انہوں نے شاید سو افراد کو یہاں جوب دی ہوئی ہے ہم لوگ دونوں کو لے گئے گئے وہ دونوں چیتے ہیں ہم لے گئے 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 ہم ایک لاکھ جوب میں چاہیے تو جناب اللہ ہمیں وہاں یہ پتا چلا اس کا یہ آلہ ہے وہ کہتا ہے دنیا میں تیسے نور پاکستان آ رہا ہے اس میں فریلانسنگ میں اچھا وجہ کیا ہے وجہ یہ دیکھیں ابھی ہمارا بچہ تھا ایک کیا کہتے ہیں ایپ بنانی تھی تو دنیا میں آفر چلتے بھئی ایک چاہیے تو ایک گورے نے اس ایپ کے لئے تین میلین مانگی اس نے پھر دنیا میں انانس کیا کہ مجھے بھئی ایپ بنانی ہے اور یہ بلوک چون کی تھی تو ہوا کیا وہ یہ کہ پاکستانی بچے نے کہا میں ہاف بلین بنا دوں گا پاکستانی بچے کے لئے ہاف ملین اٹھارہ سال کے بچے کے لئے کتنے بڑ گا بہت بلا آمونٹ ہے بہت بلا آمونٹ ہے وہ پوری زندگی پر اتنا کماتے ہوں گے بہت بلکل اس کا لطیبہ سنو لطیبہ کیا ہوا اس نے بھائی اس نے تین میلین ڈالر کی وہ خرید دی ایٹر آرڈر لیا پاکستانی بچے نے اس کو چھے مینے میں جب اس کے پیسے آئے نا میں قسم اٹھا کر سکتا ہوں پوری بھر گیا تھا اچھا پھر میں اس کو کہا میں نے کہا تجھے ایروائی پر لے جاتا ہوں میں نہیں آتا بچ کے رہے اتنے پیسے کون دکھاتا ہے تو یہ کمال ہے کہ آج اگر کوئی اناؤنس کرتا ہے نا اپورک پر کہ بھئی یہ بنانی ہے دنیا کہتے ہیں پانچزار ڈالر پاکستانی کا کتاب ہے پانچزار ڈالر اس لیے واقعی نکل گئے میں جھگاڑ کا ورڈ بولنا نہیں چاہ رہا تھا آپ نے خود بول دیا انہوں نے مجھے تانے بھارے نا کیا تم جھگاڑی ہو تم جھگاڑی ہو پھئی جھگاڑی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن یہ بات تو ویسے ہم جھگاڑی ہیں مگر ہم بتاؤ آئیٹی میں جھگاڑی نہیں ہیں آئیٹی میں سستے ضرور ہیں اور ہم نے دنیا کو پیچھے رکھ دیا اس پر چالیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ مولانا صاحب باقی ابھی یونیورسٹی پہ تو میں ابھی ڈسکشن پہ آتا ہوں ذرا تھوڑا سا ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے ذرا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کیا ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی مولانا لگتا ہے آپ سے مل کے بھی اندازہ ہوتا ہے اکثر لوگ ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے کہ جب مذہب کی طرف روجان ہو جاتا ہے ورنہ اس سے پہلے بڑی جی ہم نے تو بڑی رنگ رلیاں منائی تھی اور یہ سب تو آپ اپنا ذرا کچھ بچپن کے بارے میں بتائیے کہ کیا واقعی گھر کا محول ہمیشہ سے بڑا دینی تھا اور یہ جو ماشاءاللہ آپ اس وقت خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں کیا بچپن سے محول کچھ ایسے ہی تھا گھر کا دیکھیں ہم لوگ میمن ہیں میمن لوگوں میں خوبی ہوتی ہے ہر ایک میں ہوتی ہے ہم لوگ ڈاکو نہیں ہوتے چور نہیں ہوتے کاتل نہیں ہوتے ہم لوگ بزدل ہوتے اور کچھ دیلیر بھی ہوتے اور تاجیر بھی ہوتے ہمارا کوئی ڈاکٹر پہلے نہیں ہوتا تھا ہمارے زیادہ بس کاروبر یا پھر بینک جوگ دیکھیں ہمارے گھروں میں ہی ہمیں بچپنی سے پہلے سمجھ لوگ پیدائی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صدقہ خیرات نیاز فاتحہ دھرود باروی شریف گیاروی شریف محرم تو یہ اعتماع ہمارا تو یہ الحمدللہ ہمیں گھر سے گھٹی ملا چاہا جاتا ہے کہ اسلامی بات کی بات کرو تو اٹھارہ سال تک تو ہم بلکل وہی تھے جو دنیا ہے لیکن پھر اٹھارہ سال کے بعد ہمیں دعوت اسلامی مل گئی اس کے بعد سمجھ لو آج اس بات کو باسٹ کی پیدائش ہے میری ماشاءاللہ تو اس کے بعد سمجھ لو آج بیاری چالیس بیاری سال ہو گئے ہمارے عدد تبدیل آگئے ہیں ابھی بھی دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے وہ مارا عبیر خان آئے تعلق ترے گا وہ تو قیمت کے دنی ہوگا کل تو بڑے مصروف آپ پر رہے ہوں گے بارے رب الوہل کل صبح تک صبح تک یعنی ہم صبح سالہ چھویں سوئے میری کیونکہ رہائش خود میں بہدر آباد پر رہتا ہوں آپ کے آفس کے قریب تو بڑی رونک ہوتی ہے وہاں پر اور آپ کے دفتر کی طرف تو خاص طور سے بڑی رونک ہوتی ہے ماشاءاللہ میٹرک میں نے وہاں کی انٹر یہاں آکر میں نے عبداللہ حرون کلو بے کیا اور اس کے بعد میں دارالو امجدیہ میں تقریباً پانچ سال پڑا جہاں مجھے ڈگری ملی تھی عالم کی بلک بات ہے کہ میں عالم تو نہیں ہوں عوام ہوں لیکن فیرحال مجھے ڈگری عالم کی ملی ہوئی ہے اور اس کے بعد آیا ہے کہ نینٹی نینڈ میں ہی ہم نے ہمارا ادارہ بنا ساری مصروفیات ایدس جوائنڈ ہو گئی تاجر ہیں شروع سے سات سال کے عمر سے دکان داری کرتے تھے ابو کے ساتھ بیٹھ کر سات سال کے عمرے روزی رکھنا شروع کیے تھے اور سات سال کے عمرے دکان داری شروع کیے تھے تو بچے بھی اب اسی بچے ہمارا تو سہرانی سے پانی کا واسطہ بھی نہیں ہے پانی آمی ہم سہرانی کے لئے پیتے ہم سہرانی میں جتی رہتے ہیں تو ہماری پاس بجدی چل رہی ہوتی اس کے پیسے ہمیں دینے ہوتے ہمیں جو آپ چدہ دیتے ہو نا وہ ہمارے لی نہیں دیتے ہو تو چدہ ہوتا ہے غریبوں مسکینوں محتاجوں لاوارسوں بیواؤں کے لیے ہم نے یہ زہن مرالیا کہ سیلانی سے کبھی مرتے دمدر ایک تنکے کا فائدہ نہیں اٹھانا اگر آپ میرے سیلانی سے وابستگی میں اگر آپ مجھے تحفہ بھیجیں گے یعنی تاکہ ایک پین بھیجیں یا ایک گاڑی دے دیں تو ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے رکھنے چاہے وہ آپ کچھ بھی دے دیں ہمیں کبھی ہمیں اس کا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے عزتیں ملی ہیں سیلانی کی وجہ سے اب عزت سے خود کیوں فائدہ اٹھائیں تو ہماری پولیسی بھی یہ اچھا تھا ہم نے یہ پولیسی بنائیں اس کا فائدہ یہ کہ پھر ہمارے پیسے جتنا بھی طبقہ ہے نا سیسٹی تری افراد ہیں سب کو اس بات کی احساس ہے کہ بھائی کسی کا پانی بھی نہیں پینا سیلانی کی وجہ سے ایک ایک پیسہ امانت ہے زیارہ اللہ تعالی کے لیے جواب اور مدد ہوتی ہے اس طرح مدد ہو جاتا ہے دل تو اللہ کے ہاتھ میں کلب کو کلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جات ٹکتہ نہیں ہے تو یہ ہمیں تیرہ عرب پچھلے سال ہمیں سامان کی صورت میں پیسے صورت میں لوگوں نے دی ہے کس نے دی اللہ تعالیٰ انہ کی دل میں ڈالا نا بے شک مولانا صاحب ایک سوال بلکہ میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا اور اکثر جیسے کہ آپ ہم نے دستخوان کی بات کی ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں آپ روزانہ لوگوں کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں اس کے اکثر ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو جو یہ فری کھانا مل رہا ہوتا ہے ان کو محنت سے دور کیا جا رہا ہے یہ آپ بھی تنقید سنتے ہوں گے اس کا کیا جواب دیتے ہیں آپ کے بھئی وہ تو بندہ محنت کرنا ہی چھوڑ دے جیسے میرے پاس بھی یقین جانے کوئی میرے پاس آ جاتا ہے گاڑی میں بولتا ہے بھائی کھانا کھلا دو کرتا میں کہتا ہوں جاؤ سلانی جاؤ وہاں کھانا مل رہا ہوتا ہے ادھر جا کے ایک زمانے میں شرفہ بات کی وہ روڈ پہ بھی جو ایک پارک بنا ہوئے ادھر میڈی کیر کے برابر میں وہاں بھی آپ کا دستخوان وہ کرتا ہے جو اب نہیں ہوتا لیکن میں وہاں بھیج جائے کرتا ہوں لوگوں کو تو لوگوں کو کام سے دور تو نہیں ہو جاتے کوئی اس طرح بہت اچھی باتیں اور یہ شروع سے تنقید ہو رہی ہے اور یہ شاید بند نہیں ہوگی اصل میں ایک ہوتا ہے علم الیقین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے این الیقین آپ نے کہا میں بہادر آباد رہتا ہوں صبح سات بجے بہادر آباد کی چار مناڑا چورنگی پر جو ہے نا آپ تشریف لائیں سات بجے بلکل سات بجے بھی پہلے بھی ایک بین لیٹ نہیں ہو سات بجے پہنچیں گے تو آپ کو سات بجے ایک بڑی کیوں ملے گی اس میں اکثر لوگ آپ کو ملیں گے سیکرٹری گارڈ حالانکہ ان کی جوب شروع ہوتی ہے صبح نو بجے اور کوئی رہتا ہے پورو بے کوئی پچھم میں وہ صبح سات بجے اس لیے آ جاتا ہے کہ اس کو چار اشیاں ملتی ہیں نرم نرم روٹی حلوہ ترکاری اور چائے وہ دو گھنٹے بچے آج در لوگ گھمتا ہوگا تو ہمارے پاس اسی سے نوے فیصد وہ لوگ جو آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جو برسنے روزگار ہیں بچیس ہزار روپے کی جوب میں ہمیں جب نیچے آیا نا تو ایک صاحب لیچے بیٹھے رہتے ہیں گیٹ پر جن سے ہم نے کہا کہ ہم جانے چاہتے تھے تو اس کی میکسیم تفقیہ تیس ہزار روپے ہوگی صادق نہیں ہوگی وہ آپ کا ملاجمہ نہیں ہوگا ایک کمپنی بلڈنگ کا ہوگا اب تیس ہزار کا بندہ جو ہے یہ ڈیفنز نہیں دیتا دیتا ہوگا کورنگی اورنگی بھی دیتا ہوگا وہاں سے آئے گا ہو سکتا ہے اس کے دو چار بچے بھی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ تین ٹیم لوگوں خانہ کھلا دیں تاکہ پچے ان کے پڑھ لیں بجلی کا بل بھر دیں گیس کا بل بھر دیں گھر کراہ تو ان لوگوں کی مدد کرتے اچھا اس دوران نقصان ہوتا ہے یعنی دس پندرہ فیزت ایسے لوگ آتے جو ہڈارہ ہو جاتے لیکن آپ دس پندرہ فیزت کے لیے اسی فیزت کے بطا مزاہتوں نہیں کر سو گئے اور دوسری بات دیکھیں ہم اگر ایک مہینے میں ہاف بلین کی خوراک باٹتے ہیں ہاف بلین یعنی آدھہ عرب جو میں آکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہ سب آپ لوگ دیتے ہیں اچھا وہ اب جب آپ دیتے ہیں تو ہم کو کیا کریں گے پیسے کو لوگوں کو کھانا ہی کھلانا ہے کہ میں کھانا کھلاؤں اب اس شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کھانے کے پیسے کو ہم تعلیم پر نہیں لگا سکتے علاق پر نہیں لگا سکتے ہمارے پاس ایسے لوگ بندے میں جن کے روزنا تین تین ہزار افراد کھانا کا بندہ ہوا ہے تین ہزار میرے سار روز کھلا ہوگئے ہزار کے کوئی لاکھ روپے کھانا روز کھلاؤں گے بلکہ ہمیں کیا کریں ان کو کیا کریں بلہ شبا نہیں آئی تینک بہت بہت ویلیڈ پونٹ اور آپ کی یہ بات بلکل درست ہوئے کہ میں اب جب اپنے ذہن میں منظر لے کر آ رہا ہوں باقی سیکیورٹی گارڈ بڑی تعداد نے مجھے نظر آتے ہیں اور یہ بچاری سیکیورٹی گارڈ بارہ بارہ گھنٹے کی نوکری ملتے ہیں مولانا صاحب ان کی چیز اٹھارہ ہزار سولہ ہزار تنخواہ دی ان بچاروں کی یعنی میں اپنے ادارے جہاں سے وابستہ اور اداروں سے ہوں وہاں پہ وہ بچارے آ رہے ہوتے ہیں فی کے واؤچر لارے ہوتے ہیں اور وہ کہاں سے بچوں کی اپنی تعلیم کا پہ کریں بڑا چلیں یہ آپ نے بڑا اچھا اس کا جو ہے نا وہ ہمیں جواب دیا اور یہ پوائنٹ میرے خیال سے ہماری جو دیکھنے والے ان کے بھی ایک لیر ہو گیا ہوگا ایک ابھی آپ کی میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا بلکہ خطاب ایک چل رہا تھا آپ کا ایک بڑا زبدست ایونٹ مہٹا پیلس میں ہوا تھا وہ ٹیک الیومنائی ریونین آپ کا وہ ہوا تھا ماشاءاللہ پاکستان کے چند بڑے بزنس پر ہیں آپ کی کمیونٹی سے بھی ان میں سے کچھ تعلق رکھتے ہیں ویسے آپ کو تو کمیونٹی سے بھار جانا ہی نہیں پڑتا ہوگا ماشاءاللہ آپ کی کمیونٹی کی اتنے بزنس میں آکے جو ہے وہ ہیلپ کر دیتے ہوں گے نہیں ایسا ہے اور ایسا مطلب ہمیں ہر طرح ہم کو تو نون مسلمی پیسے لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرح پیسے دیکھیں اصل میں ہماری تمنہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے دس ملین بچوں کو آئی ٹی کی طالب دیکھ آج ہمارا گیاروہ سال ہے ہم نے الحمدللہ یہ شروع کیا تھا دوہزہ تیرہ میں کی آغاز میں شروع کیا درمیان میں شروع کیا تھا اب تک دو لاکھ سہادہ بچوں کو ہم اپنے پاس پڑا چکے یہ الگ بات ہے کہ دو لاکھ ابھی جعوری کر رہے ہوں گے لیکن آج ہمارا بچہ جو ہے پانچ سو دور سے لے کر بیس ہزار دولار مہینے کمارا ہے میں آپ کو بلا سکتا ہوں ساٹھ لاکھ روپے مہینے کمارا ہے میں کوئی پیش کر سکتا زبانی نہیں تھر کے بچوں کو جب ہم وہاں سے لے کر آئے اب تھر کی کیفتہ ہوں پتا ہے نا جی بالکل وہاں کے بچے آج ہزار پر دولار سے لے کے پانچ سو دولار وہاں بیٹے کمارا رہے ہیں تو ہم نے ہی دیکھ لیا کہ پاکستان کا بچہ بڑا ٹیلنٹ ہے اور اس کے والدین نے ان پر بڑی بینت کی یونیسٹی میں پڑھایا لیکن آج وہ اپنی جو ہے سی وی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے اس کو جوب نہیں مل رہی ہوتی ایم بی اے کو بھی آپ کو تیسزار جوب چاہیے تو تیسزار پر آ جادہ بچار ہے تیسزار پر کی جو ملکل ایسی تو ہم نے ان کو دے دیا ہنر ہنر وہ دیا کہ جو ہنر آج جس کی ریکوائرمنٹ ہے دیکھیں یونیسٹی جو پڑھا رہی ہے اس کا ایک اپنی انداز ہے ان کی اپنی مجبوری بھی ہے ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ہم نے پیسے کا بھی لیے نہیں اس سال ہم ہزار پر لے رہے ہیں اس سے نو سال تیسزار پر آئی کو پیہ بھی ہم نہیں لیا تو ہمارے ٹیسٹ بھی ہمیشہ ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں ہمارے جگہ بھی پچی پچی بچے کہاں کہاں لائیں تو مقتصر یہ کہ ہم نے ہمارے پڑوسی کو دیکھا کہ وہ آج دو سو چھے بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا اور اس کی دو ہزار میں کتنے ایکسپورٹ جاتے ہیں ایک ملین تو یہ دو سو چھے پرسن اس کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تو ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ ہے کہ جب یہ ساٹھ فیصد یوت والا بلک ہے ہمارا بھی ساٹھ فیصد یوت والا بلک ہے ان کے پاس دماغ دھمارا ہے دماغ میں میں تو کہتا ہوں ان کے پاس ایک آیت ہے ہمارے پاس چھے دو چیہ سٹھ آیت ہے قرآن کی آیت ہے نا تم نے جو کیا تم وہ ملے گا ہمارے لئے پورا قرآن پاک ہے ہم جیتیں گے وہ جیتیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ ہم کوئی کرے نہ کرے ہمارا بچہ سال میں سو بلن ڈالر کما کر دے گا اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے جوتے چاٹنے نہیں پڑیں انشاءاللہ بہت بہت خوبصورت بہت اچھی بات ہے ایک مقصد ہے ظاہر ہے لیکن مولانا صاحب اب آج کل ایک بات تو ماننی کی اور وہ میرے پاس جو بھی گیسٹ آتا ہے میں اس سے ہمیشہ یہ سوال بھی پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس وقت ایک مایوسی کا ایک بادل جو ہے وہ تو چھایا ہوا ہے اور آپ نوجوانوں سے اکثر بات کریں ہر نوجوان سے بات کریں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی میں آپ جائیں کبھی پوچھیں بچوں سال اٹھا گئے تم میں سے کتنوں کو باہر جانے ہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ایک زمانے میں شاید آدھا ہوا کرتا تھا اس کا اولٹ ہوا کرتا تھا ٹوینٹی پرسنٹ بولتے رہے باہر جانے ہیں اب یہ معاملات اولٹ گئے ہیں کیسے اپنی سوچ کو آپ مصبت رکھتے ہیں یا آپ نوجوانوں کو کیا بولیں گے کہ اپنی سوچ کو مصبت رکھیں ان حالات میں مولانا صاحب کی اپنی کوپنگ سٹرائیجی ان حالات میں کیا ہوتی ہے دیکھیں ہماری تمنہ تو یہ ہوتی ہے میں نے آپ کے علاوہ کے جگہ انٹرائیج دیئے مجھ سے ایک سوال کیا کہ یہ سب ترقی کیوں ہیں تو میں نے کہا پاکستان سے وفا کی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے مجھے ایک چینل پر نام نہیں لوگا بلاب موغلا اس وقت اس کو دیکھنے والے اس وقت پچاس لالا اس کا کروڑات بھی تو ہوں بڑا چینل ہے مجھے ایک بات پر بات آئی تو میں نے کہا اگر اس زمانے میں ڈالر تھا ساٹھ روپے گا میں نے کہا آج کی تاریخ میں مجھے ایک کروڑ تنخواہ بشمول میرے بچوں کے سمیت امریکہ کی نیسلٹی دی جائے میں شاید قسم اٹھائی تھی میں نہیں جاتا مجھے پاکستان سے وفا ہے کیونکہ جو کچھ ملک میں جو کچھ ہوں میرے ملک کی وجہ سے ہوں تو میں سے بے فائے کیسے کر سکتا ہوں تو یہ بنیاد ہے کہ ہمارے بڑھوں کو بھی چاہیے ہاں جانا چاہیے کہہ رہے وہاں سے ضرور مادلہ آ رہا ہے جائیں مگر یہاں سے معجز ہو کے جانا تو اس کے لیے ضرورت اس بات کیا کہ ماباب بتائیں کہ یہ بلک ہے یہ نوے سال کے استحصال نوے سال تین نسلوں نے استحصال برداشت کیا اور چودہ لاکھ اس کے آس پاس جو ہے وہ لوگوں نے جان دیئے اور سکتر ہزار ہماری بچیاں وہاں رہ گئیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اللہ جانتا ہے تو یہ سب جب باتیں ان کے دماغ میں ڈالی جائیں گی خان صاحب کو بڑی اچھی بات کرتے تھے لوگوں کو مانے نہ مانے کہتے تھے تم نے جو یہ انگلیش میڈیم شروع کیا ہے نا اس سے بچوں کو تم تباہ کر رہے ہوگا اچھا نہیں کر رہے ہوگا کیونکہ تم نے کیا کیا ہے تم نے ان کو پاکستان مسلمانوں کا ماضی چھپا دیا کہ مسلمانوں نے کیسے ترقی کی ہمارا کیا مارشتی علوم تھا اس سب ختم کر دیا تم بچوں کو ہر انگریزی سیکھنے پر لگا دیا تو جناب اللہ اگر میں باپ کی سیسے یہ کام نہ کروں نا تو میں نے پاکستان سے زیادتی کی آج وہ بچے جو معیوس ہو رہے ہیں نا ان کے والدین کو چاہئے کہ وہ ان کو سمجھائیں اور قرآن کی آیت بھی ہے یا ایواللہذین آمنوں کو انفسکم و آلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آق سے بچاؤ خان صاحب کا دو دفعہ ذکر کر جو گے آپ ابھی تک پچھلے آدھے گھنٹے میں کچھ رکھتا ہے آپ کی کچھ انسیت ہے اس طرح دیکھیں بات سے نہیں ان سے ہماری دوستی تھی صحیح اس کا انکار نہیں اور کیونکہ انہوں نے میں شمچنا پاکستان کا واہی دیدارہ دا سیلانی جس سے انہوں نے اتنی بڑا ملاقات تھی اچھا انہوں نے جو پروگرم ہمارسد کی ہے نا لنگر خانے کے کوئی بوخا نہیں سوئے اس کے وہ ابھی تک قائم ہے وہ ختم وہ چلے گا وہ قائم ہے وہ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں کمال تو یہ نا ہمارے ہمارے ہم تو یہ تصور ہے نا بندہ گیا تو کام بھی ختم ہمارا کام ختم نہیں ہوا وجہ کیا بنی انہوں نے ایک مخلص ادارے سے تعلق کیا تھا انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا ہاں انہوں نے جگہیں دے دی گاڑیاں دے دی جگہیں دے دی کہ تو یہ جگہ تو استعمال کرو مگر ایک روپیہ نہیں دیا ایک روپیہ نہیں دیا اچھا تو وہ کام چل رہا ہے یعنی وہ جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی بہترین مثال قائم ہوئی ویسے یہاں پہ کہ سرکار نے جی 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 انہوں نے اترکہ یہ ہوتا ہے انسان کا اخلاص بلکہ ایک سوال کسی نے کیا ابھی چند دنوں پہلے ہمارے حضرت سے کیا کہ بھائی بندہ نماز ایک نہیں پڑھتا ہے اور میلات بناتا ہے سمجھے تو انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ کوئی اللہ کا نام لے گا تو منع کرو گی نماز نہیں پڑھا اس کا اپنا فیلے اللہ کا نام لے تو دینے سے منع تو نہیں کرو گے تو بھائی اگر خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہو ہوگے لیکن انہوں نے جو کام کیا غریب ہو کے لئے کیا نا وہ چلتا رہا اور مولانا صاحب بات نیت کی ہوتی ہے دونوں طرف نیت صاف تھی اس کام شروع کرنے سے پہلے جو بھی تھا تب ہی آپ دیکھیں ابھی تک چل بھی رہا ہے ماشاءاللہ غدل بندی نہیں ہوگا دیکھیں بندی نہیں ہو رہا کتنی ہوگا بھی نہیں انہوں نے بندہ صحیح بغڑ لیا نازل میں کراچی میں ایسے پیسے مولانا صاحب کراچی میں تو زہر ہے ہمیں سلانی ہر کونے میں الحمدلللہ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہوتا ہے تھرپارکر پہ آپ کا بڑا خاص ایک میں نے دیکھا ہے فوکس اس پہ میں بھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں لیکن پاکستان کے باقی شہروں میں اپنے نیٹ وک کے حوارے میں بتائیے جیسے میں پشاور ابھی گیا ہوا تھا مجھے اتنی وہاں پہ ابھی نظر نہیں آتی ہے لاہور تو کیا وجہ ہے ابھی نہیں سر پشاور تو ہمارا اور جہاں تک آئیٹی کی بات کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ ہم نیوی کو پڑھا رہے ہیں ریجز کو پڑھا رہے ہیں کاکول میں پڑھا رہے ہیں اب میں اتوار اتوار کی دن کاکول میں جا رہا ہوں بچوں کو اسنات دینے کے لئے کن بچوں کو فوجی بچے فوجی بچوں کو چلیں وہاں پہ جا کے ان سے گفتگو کیجئے گا بہت چی بات ہے یہ بڑی زفدر زواد نہیں ہوتا ہے کچھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے ٹیکسٹائل کا کام ہو کیمیکل کا کام ہو کچھ بھی ہو کوئی ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی بنا لیتا ہے بعد میں ٹھیک ہے اب سلانی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں آگیا ہے مجھے پتا ہے آپ کی نیت بالکل مختلف ہے اس طرف لیکن ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی والا کیا سلسلہ ہے بہت اچھی بات کی آپ نے بہت اچھی بات کی ہماری جیتنے ہاؤزنگ سوسائیٹی ہیں میں چاہتا ہوں اس کا آپ ایک دورہ کریں پلیس کریں ملیر میں ہم نے جو مکان دیا ہے وہ دیا ہے بارہ لاکھ روپے بغیر کسی ایڈوانس کی پولشتاف کو دیا ہے وہ مکان آج پہ چتر لاکھ روپے اور کس کتنی ساڑھ چھے ہزار روپے اچھا اس کے بعد آپ چلے جائیں ہیدر آباد ہیدر آباد میں ہم نے مکان دیا ہے وہ دیا ہے بیس لاکھ کے اندر دیا ہے اس کی کسی لیتنے گیار آزار روپے وہ مکان بھی پچاس لاکھ کی آسمت آج صحیح تین کمرے کا مکان بارہ آزار کس بارہ آزار تکرہ ہو بھی نہیں سکتا ہو بھی نہیں سکتا اس طرح ہم نے یہاں پر مکان دیئے سرجانی ٹاؤن میں ساڑھے چھے لاکھ کا مکان دیا ہے آج وہ بیس لاکھ کا مکان ہے کسی لیتنے سرائے چھے سرائے چھے ہزار روپے ابھی ڈیٹھ سو بقان بڑھ رہے ہیں سرجانی میں جی جی ہندر کے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم ہماری پولیسی اتنی عجیب ہے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا ہم اب کرو اور روپوں میں لگا دیتے ہیں اور وہ پیسے آتے ہیں جو ہے نا بیس سال بعد اور دوسری بات ہے کہ ابھی رکشہ جائے ہیں رکشہ یہ رکشہ ہم خریدتے ہیں پونے پانچ لاکھ کا ایک بڑھتا ہم نے پونے پانچ لاکھ کا ہم دے دیں کتنے ہوئے ہیں پچیس ہزار روپے باقی آپ اپنی طرف نہیں پھر وہ کیا روز دھائی سو جمع کرائے اور آخر ایکار ڈیڑھ دو سال میں وہ ہم کو صرف سوا دو لاکھ دے دیں یعنی کوشٹ سے بھی آدھا دے دیں اور یہی رکشہ بادار میں رجائے گا تو وہ ملے گا چھے لاکھ کا کسٹوں پر اور اس کی کسٹ ہوگی میں نے کی تیس ہزار روپے ہماری کسٹ کے تیس تیس نہیں ہوتا بیس ہوگی ہماری ساڑ سات ہزار کسٹ ہے دھائی سو روپے ایک ٹیپ لگا دہ سو مل دیں گے تو ہم لوگ تاغل ہوگے اب لیپ ٹوپ دیتے ہیں اب موبائل دے رہے ہیں بس سے موبائل دے رہے ہیں لیکن موبائل دیں گے سیمسن کا گیرنٹی والا اور ساتھ ساتھ اس میں ہم تقافل بھی کرائیں گے اور پھر یہ دیں گے تین قسم کے لوگوں یا تو تعلیم کو دیں گے جو واقعی اس کے علاوہم کو دیں گے بائیکیاں والوں کو اور پانڈا پانڈا والوں کو مولانا صاحب ایک بات بڑی اچھی کر دیا آپ نے ابھی کہ آپ تقافل کرواتے ہیں ورنہ ہمارے میں نے دیکھا کہ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہیں وہ انشورنس و تقافل ہے اس سے وہ بہت انشورنس تو چلیں آپ نے دیکھیں کہ تقافل آپ کا ما شاء اللہ اسلامی اس کا ہے لیکن اس سے بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں چھوڑا ہے اصل میں اس لئے کڑے کے انہوں نے اس دریا کے کنارے بٹھ کے دیکھا ہے نا گھرائی بھی نہیں گئے بلکل ایسی ہے بڑی نعمت ہے تقافل بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھیں نا آپ اگر ستہیت بات کرو گے ستہیت بات تو ایسی ہو جیسے آپ نے کہا نا لوگ کہتے ہیں تم ہڈرام بنا رہے ہو ستہیت بات ہے نا میں نے آپ کو کہا آفر کرتے ہیں سات بجے کبھی یا ایک کیمرے لے کر رہا ہوں میں کہا تو کیمرے لے کر رہا ہوں صحیح اور بغیر بتا کے آؤ یہ نہیں کہ تمہیں بتا کے آؤ ایک باتا لوگوں کو کہو کہ دیکھو میں آؤں سبا کے سات بجے آج اتوار کا دن ہے اتوار کا دن ہے یہ دن بتا سکتے ہیں دیکھو یہ لائل لگی ہوئی ہے سو آدمی کھڑے ہوئے اور یہ مل کیا رہا ہے روٹی اٹھا کے دیکھیں مکھن کی طرح روٹی ملے گی آپ کو حلوہ دیکھیں کھا کے دیکھیں ایک وقت ناشتہ کھا لیں چائے پی لیں اور وہ ترکاری میں آپ کے آفیس آتا ہوں ہم ساتھ ناشتہ کریں آفیس نہیں آفیس نہیں 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 ہم ساتھ چلیں گے نہ باہر وہ تو میرا بلالی جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں اکیلے جا کے دیکھتا ہوں اس سنڈے انشاءاللہ دن بھی کیوں بتا دی مجھے دن بھی نہیں بتا رہا میں آپ کو ہوتا ہے نا بند آرہا تو اپنے صفیص دعا کر دی امتیان لینا ہو تو پکا امتیان لو بغیر نکل آلے امتیان لو کیا آپ بات کیے اب ذرا تھرک پارکر پہ آتے ہیں تھرک پارکر پہ کیونکہ میں آپ کی ویب سائٹ جب آپ دیکھ رہا تھا تو جتنی تفصیل سے آپ نے وہاں پہ اپنے پروجیکس کے بلکہ آپ کی جو اہم سرویسز ہیں اس میں آپ نے تھرک پارکر کا ذکر کیا ہے میری تھرکے اکثر طالب علموں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے کچھ جو نوجوانوں سے میرا بھی واسطہ رہتا ہے ان کی ٹریننگ وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں بلانہ صاحب غربت وہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ وہ بچے یہی بولتے ہیں ہندو کمیونٹی خاص طور سے جو بچے مجھے ملتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ عدیل بھائی آپ غربت کا مسئلہ سالف کر دیں تھرکر میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تھرکر پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے وہاں کیا کیا کام کر رہا ہے دیکھیں ہم نے تھرکر میں میں دو ہزار سوہ جا رہا ہوں یا نینٹی نینٹ بھی کہ سکتے جاز ہو ہم نے پہلے تو یہ کام کیا ان لوگوں گراشن دیا اور اس طرح کی ضرورتی اس کے ساتھ پھر ہم نے کیا کہ رمضان بقرائیت کا خیال کیا اور اب ہم جو ہے نا ایک تو ہمارے ساتھ پارٹر بن گئے یہ کیا کہتا ہے انگرو والے انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو تم پڑاؤ کیونکہ آج انگرو نے وہاں پر تھرپار کر کی خواتین کو بھی وہ ٹرالر چالانے سے بھائی ہے آہو زبردست ہو بالکل تو اب تھرپار کر کی کہانی کچھ بدل رہی ہے وہاں مائن پر کام ہو رہا ہے نا تو ہم نے پھر انہی کے کے لئے پر پاکستان اچھا کراچی لائے ان کو یہ بچے اکثر ہندو تھے اس میں صرف پانچ پرسن مسلمان تھے اچھا ان میں تھے بھی وہ ویجیٹیرین اچھا ہمارا کھانا ویجیٹیرین ہوتا نہیں ہے ہم تو بکرے ہوتے ہیں ہم تو گوشت کھانا ہے نہیں نہیں ان کے منع ہے ان کے تو منع ہے ان کے لئے الگ سے ہم نے انترام کرتے تھے ان لوگوں بچوں کے لئے اچھا بنگلہ ہم نے لیا تھا دھوراجی میں آپ کا ہوتے ہم نے ان لوگوں کو ایسا کر دیا کہ آج وہ پڑھا رہے ہیں چلاک سے چلاک جل رہے ہیں تو تھرپاہرکر میں جہاں تک پانی کا ماملہ ہے وہاں ہم نے آروپلان لگا کر پانی کا اعتمام کیا کوئی پر کام کیا مسجدوں پر کام کیا دینی درست کام پر آج بھی ہمارے کئی بہت بڑی تعداد بھی ہماری سکول سوہم پر موجود ہیں سکول سوہم پر موجود ہیں سکول پڑھا جاتا ہے لیکن اصل ہم نے جو کیا نا وہ یہ کیا آئی ٹی پر کام آئی ٹی پر لگ رہا ہے کہ اس وقت جو آپ کا آپ کے بڑے دل کے قریب ہے ویسے یہ والا ٹاپل دیکھیں آپ سوچیں کہ دوہزہ اٹھارہ میں جب حکومت آئی تھی دوہرہ اس سے آگیا عارف علی صاحب ڈکٹر تو ہیں مگر بہت بڑے آئی ٹی دان ہیں بلکل ایسے بہت بڑے آئی ٹی دان ہیں یہ نہیں کہ وہ چلے گا تو پرنش پر قائم ہے آج بھی ان کے نام سے اکاؤنٹ چل رہا ہے اور آج بھی ہماری ٹیم ہر جمعے کی ہفتے کی دن آج آتی ہے سرجعہ خان فرقشار پڑھانے جاتے ہیں زبردر تو دوستی ہماری جو کچھ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کیلئے دوستی ہے ایسی ہے بالکل تو عارف یہ اچھا گورنر صاحب کو دیکھ لی یہ سوری صاحب ابھی انہوں نے جب دیکھا یہ پروجیکٹ بھی آپ ہی کر رہے ہیں وہ جو ان کا تھا انہوں تو ایک آئی ٹی بابے آئی ٹی بھی بنا دیا بابے آئی ٹی تو رہے گا انہوں نے پکے کام کی ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا وہاں پر آڈوٹیرم گنایا ہے کہ پاکستان میں ایسے آپ نے دیکھنی ہوگی اتنا بڑا آڈوٹیرم بنا دیا تو سیرس کام تو سیلانی سے جوائنٹ کے ہوگے کیا اور کرتے یہ اکیل ہاتھ کچھ بھی نہیں کہا سکتا جب دو ہاتھ ہوں گے تو بندہ کام کرے گا تو انہوں نے بھی ہم سے لوگوں نے ہم سے ہاتھ بلانے میں شرم نہیں کی میں آپ کو لطیقہ سناؤں جب ہماری پاکستان کے آئی کیپ آپ تو جانتے ہیں آئی کیپ کو ضرور پڑھی کہ ہمارے بچے ہمارے ہمارے سی اس کو ہمیں ڈیٹا سائنس پڑھانی ہے انہوں نے ڈان اخبار میں ایک ایڈ دے دیا کہ ہمیں اس کے ٹیچرٹ چاہیے ہیں پوری پاکستان سے کوئی نہیں گیا صرف ہم گئے سوچے پڑے ہوں گے ہم اس سے کیسے پٹرشپ کریں جناب اللہ ان کو کچھ نہیں ملا آج ہم نے ان کے بارہ بیج نکال دی ہیں بارہ بیج اور پاکستان میں بیٹھ کر کلاس میں بیٹھ کر لاہور اسلامباد اور گلف میں پڑھا رہے ہیں تو الحمدللہ بھائی ہماری نیت اچھی ہے تو آج ہم آج چھ سو تو چھ سو چھ سو کارڈ ہمارے پر بن رہے ہیں آج میری کلاس پر چھ سو چھ سو چھ سو اکاونٹ ہیں جہاں سے ہم پڑھا رہے ہیں آن لائن چھ سو بچے ہیں تو مقصد کہنے کہا ہے کہ نیت اچھی ہے بس ملانا صاحب زہرہ ماشاءاللہ آپ کی ساری اچیفمنٹس اور یہ سب دیکھ کے بڑا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کیا زبردست بعض جگہوں پر کام ہو رہا ہے لیکن آپ جس کام سے وابستہ ہیں اس میں جذباتیات کا بھی بڑا ایک تعلق ہوتا ہے اور جذباتیات اکثر کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جہاں پہ آنکھیں بھی نم ہو گئی ہو اور کچھ واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ یا اللہ تو نے یہ کام بھی مجھ سے کروا دیا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے زیارہ رات میں سوتے ہو عشاء کی نماز کے بعد فجر میں انسان جب اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اکثر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا اپنا ایک بتائی ہے دیکھیں واقعہ تو سب روس ہے واقعہ تو کل کا بھی ہے ایک بینک میں ملازمت کرنے والا بندہ اس کی طنقہ پچاس آر طور گیا اب کل تو پورا پاکستر بند تھا اب میں نے زہر کی نماز پڑھائی پڑھائی میں نے اور جیسے آئے تو مجھے کہا ایک صحابہ پرزنزہ کر رہے ہیں تو وہ بندھر آ رہے ہیں میں نے کہا بلا لو کیونکہ ہم تو جاتے اسی لئے کہ کوئی ہم سے باد کریں بل لے کر آ رہے ہیں یقین مانی ہے ایک بینکر ہے پچاس آر کی اس کی تنخواہ ہوگی اس کا اپنا ذاتی گھر ہو چکا ہے لیکن اس کے پاس بل کی کوئی تاکہ بھی تو جب میں نے اس کو بل لیا تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے کل تم وہ مل جاگا بدا ہوا اس کی حالت جو تھی نا انیس سارا بلزادہ بھی نہیں تھا اس کی حالت دیکھنے جیسے تھی کہا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یعنی یہ کوئی امریکل ہو گیا تو ایسے تو بے شمار واقعات ہوتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے میں پانچ بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں ڈوبنے کے لئے پانچ بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں تو ہم نے اس کا اور علاج نہیں کیا اس کو کہا تم وہاں جوب کر لیا اب جوب کر لیا اس کے بعد پتہ نہیں کہا ہے لیکن مطلب اس کی زندگی بن گا ایسے تو بے شمار اچھا برائی کے راستے والے واقعات بھی ہیں کہ غربت کو دیکھ کر لوگوں نے بچیوں کو گھمرا کرنے کے لئے بہت کچھ کیا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا تو یہ سہلانی کی پاس جو کفالت کا شعبہ ہے نا اس شعبے نے بے شمار گھروں کو تباہ اور بچا لیا ہے ہم نے حضرت عثمان غنی کی سنت ادا کی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کفالت کرتے ہیں یاروں کی جس میں بیوائے ہیں طلاقی آفتہ ہیں یا پھر ان کے شوہر جیلوں میں چلے گئے ہیں یا نشہ کرے لگ گئے ہیں یا پھر ان کے شوہروں کی آمدہ نکم ہے یا معذور ہو گئے ہیں تو ایسے گھرانوں کی ہم کر رہے ہیں کفالت اور وہ تعدادیں بہت بڑی تعدادیں تو ان لوگوں کی کفالت ایسے ان کی بچیاں پڑھ لیتی ہیں اچھا ان کو اس بات کی سیکیورٹی کہ ان کی چار بچیاں چاروں کی شادی ہم کرا دیں گے تو گمراہی سے بچ رہی ہیں ایسے بہت سی بات ایسی ہے جو بیان کردائی نہیں لیکن اللہ کا فضل ہے اچھا یہ کچھ نہ ہوتا تو اتا چندہ بھی نہ آتا اسی کی تو برکت ہے نا ماضی میں کرونوں میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے مگر ہم پیسے سمال نہیں سکتے میں نے انانس کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو بیج دوں گا لیکن میں آخر تک دوں گا نہیں تو مجھے بیجنا اپنے آپ کو بیجنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کی کوئی آپ اصل میں انمول آدمی ہے نا نہیں نہیں کہا وہ اتنے پیسے کسی کے باہن ہی نہیں دینے کے لیے کہ وہ بشیر فاروق صاحب کو جائے خرید سکے یہ بات تھی نا یہ بات میں نے کہی تھی بورڈ کو کہ بھائی میں اپنے کو بیج دوں گا لیکن میں قوم کو کیونکہ پورا خزارہ کھول دو لیکن ہمیں خزارہ کھول لیے اتنا آگیا اتنا آگیا کبھی نہیں آئیتا اتنا آگیا ماشاء مرانی صاحب اکثر اورگنائزیشنز جو ایک میچورٹی کے لیول پر پہ پہنچتی ہیں ان میں خواتین کے لیے ایک الہیدہ ان کا ایک ونگ بنا دیا جاتا ہے سالخدمت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک خواتین جو خواتین ہی مینج کرتی ہیں اور خواتین کے ہی معاملات وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کبھی سیلانی میں کیا اس طرح کا کوئی ہے یا آگے پلان ہے آپ کا کرنے کا میرے پاس ایک ہزار دو اوڑتے ہوں گی اس وقت جوپ پاکستان اس وقت ہمارے پاس سیلانی ہزار کے ہزار دو جوپ تک خواتین ہیں ہمارے خواتین کے سیکشن بلکو الگ ہیں یعنی آئی ٹی کی پوزشن پر دیکھ لینا ہے آئی ٹی میں تو ہمارے ہاں جب کلاس ہوتی ہے فیمیلز کی اس میں کوئی مر جائر سسیوہ نیچے گار ہوتا ہے بس کوئی جارے سکتا اچھا ان کے ساری جو لوازمات ہیں وہ بھی خواتین ہی کر رہی ہوتی ہیں یعنی وہاں کا جو ایڈمن ڈپارٹمنٹ وہ بھی خواتین کا ہوتا ہے تو خواتین پر بہت بھورا کہاں ہیں کہ یہی تو سب نظام کو چلائیں گی نا بلکو ایسا تو اسلامیات میں بھی یہ معمول ہے حفظ محض میں ناظرہ میں درس نظامی میں اسکولز پر جو ہمارے اسکولز ہیں اس میں اکثر خواتین پڑھا رہی ہیں صحیح تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے خواتین کو جدا کر دیا دیکھیں یہ تو تربیت کی پہلی درسگاہ ہے اس کی اگر آپ نے اصلاح کر دینا تو معاشر سمجھ جائے گا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے مران صاحب ایک اور چیز جو میں بس اب اختدام کی جانب ہم پڑھتے ہیں لیکن ایک چیز اور جو بڑی ضروری ہے آج کل نوجوانوں میں اور میرا اپنا بھی کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں نوجوانوں کو اس کی تعلیم دی جائے فرینشل لٹریسی جس کو کہا جاتا ہے کہ پیسہ تو بچوں نے کما لیا اب اس پیسے کے ساتھ کرنا کیا ہے ادھر ادھر ہم چیزوں میں موبائل فون لے لیا یہ سب کر لیا کھانے پینے پر اڑا دیا بچوں کو اس پیسے کی ورث نہیں پتا ہو سکتا ہے آپ کا اوریڈی یہ کام ہو رہا ہو لیکن اگر نہیں ہو رہا ہو تو میں صرف آپ سے گزارش کر سکتا ہوں اس چیز پر ہمیں جو ہے نا فوکس کرنے کی بڑی ضرور ہے اس کی لئے کام کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس اس وقت بھی آج بھی بخل بیس ہزار کے آس پاس بچہ بچی پڑھ رہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ ہمارے پاس آئیں انہیں مطلبینے کے موٹیوشن ڈکچر دیں بلکل اور یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ چیزیں اس پر ہم نے شاید کام نہیں کیا ہوا آپ آئیں فی میل کو ہم کیا کریں گے فی میل کو آپ کو آپ کو جو ہے نا آپ کریں گے وہ آن لین سن لیں گی بلکل ہے میں ذاتی طور سے چاہوں گا کہ آ کے اس پر جو ہے نا بچوں کے ساتھ بات کی آپ کے نمبر میں پر آ چکے تو عدیل صاحب میری آپ سے بلکاتیں نہیں دی تو اب یہ کہ مجھے بتائی گا آپ بھی کچھ دنوں لے باہر جا رہے ہو بلکل میں بھی باہر جا رہا ہوں کیونکہ ایک ٹاپ آدھیں مجھے ٹیسٹ کے درست حاصلات باٹنی ہیں تو میں بھی پیر در کراچی آ جاؤں گا میں اگلے ہفتے خود نوجوانوں کے ساتھ اب کنٹری ہوں ہمارے بھی ایک کیمپ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ بھی کریں اور جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ایسے لوگ جو ہمارے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں ہم پیسے تو نہیں دیں گے دعا دے دیں گے نہیں نہیں پیسے چاہیے بھی نہیں کسی کو پیسے نہیں دیں گے دعا دے دیں نہیں نہیں وہی کافی ہوگی ہنڈرڈ ملین ڈالرز چما کرنے ہیں ہنڈرڈ بلین ہنڈرڈ بلین یہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے کتنے سال میں پہنچنے والے ہیں تقریباً ہمیں لگے گا دس سال اور لگیں گے دس سال اور لگیں گے لیکن الحمدللہ ہم جس طرح پہنچیں آج بھی ہم ایک بلین تر پہنچ چکے ہیں آج سیلانی کا بچہ ایک بلین ڈالرز تو کمار آئے فری لانسنگ لیکن ہم کیونکہ اب جو رہا ہم نے بڑے بڑے سوفٹی آرز بنا رہے ہیں ہم آپ کے فیسے اٹھ میں بھی آ رہے ہیں مشاہدہ فکر مت کریں اور اس کے علاوہ ابھی جو چودہ آگست کو ہم نے نیا ناظر آدفات میں ساڑھے چھ ہزار چھ ہزار گس پر ہمیں جو گفٹ بلا ہے براٹ آریف ایپ صاحب نے دیا ہے آریف صاحب کی طرف سے بلکل تو اس پہ ہمارا بلگ رائٹس انٹرم بن گا ہے صحیح اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جا رہے ہیں پورے پاکستان میں پاکستان میں کئی شروع میں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے دس سال بعد یعنی ہم چوبیسے کھڑے نا پیتیس تک انشاءاللہ ہم آپ کو نکال دیں گے ماشاءاللہ کیونکہ عام طور سے آخر میں جب بھی کوئی پروگرام ختم ہو رہا ہے تو پوچھا ہی جاتا ہے نا کہ آگے مستقبل کا کیا رات ہے آپ تو بہت سپیسیفک ہیں دن رات لگے ہیں دن رات یعنی چوبیس تین سو پیسے دن میں میری ایک چھٹینی ہے کل بھی چھٹینی تھی میری صحیح تو ہم نے کام کرنا ہے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سورہ گھنٹے کام کرنا ہے ابھی ہماری سیلانی کی جو ویلفر کی ٹیم ہے نا صبح ہم نو بجے شروع ہو جاتے ہیں نا رات کو دس بے تک آپ کو آپ کسی کو بھیج سکتے میرا بجلی کا بل بھرنا ہے میرے گھرے شادی کا مسئلہ ہے میرے گھرے راشنہ مسئلہ ہے تو یہ دن رات یہ کام ہو رہا ہوتا ہے ہمارے جو دوست یہ تمام باتیں سن رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ گوگل پہ جا کے ظاہر ہے سیلانی ویلفر ان کی ویب سائٹ بڑی ماشاءاللہ کمپریہنسی ویب سائٹ ہے جو اس وقت میرے سامنے موبائل پہ کھلی بھی ہے وہاں پہ جا کے آپ ان کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر ڈال سکتے ہیں اور آپ بھی کس طرح کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے تو آن لائن پیمنٹس کے سارے چینل جو ہیں وہ کھولے امریکہ میں برطانیہ میں کینیڈا میں ٹرکی میں ہمارے آقاونٹ بینک آقاونٹ موجود ہے چاروں ملکوں میں ہم ریجسٹر ہیں اور آج ہم ٹرکی میں بیٹھ کر ٹرکی زبان سکھا رہے لوگوں جو شامی ہیں جو پاکستانی ہیں اور یورپیان ہیں کیونکہ ترکی میں زبانی کی بولی جاتی ہے بلکل ایسی ہے تو بندہ گونگا بن جاتا ہے تو ہم ان کو فری پڑھا رہے ہیں صحیح ہمارے سنٹر پر جو سنٹر بھی کار رکھا ہے ہم نے ماشاءاللہ فاتح میں رکھا ہے جو جہاں سارے پاکستان جا کر خانہ کھاتے ہیں فاتح میں بلکل صحیح ہمارا سنٹر ماشاءاللہ سمجھا تھا آپ مولانا رومی کے مزار کے باز کہیں کونیا میں کچھ ہم نے فاتح میں جہاں کسطنطنیہ جس کی رسول پاک دشاہ دیتی اسی میں ہمارا دفتار ہے ماشاءاللہ دفتر کے اپنے کے پورا ہوا ہے جس میں مزید بھی ہے ریائش بھی ہے سب کچھ ہے کھانا بھی ہے ماشاءاللہ مولانا صاحب کوئی آخری پیغام جو ہماری آڈینس ہماری آڈینس عموماً نوجوانوں پر مجتمع ہوتی ہے زیادہ جو کہ ظاہر ہے آپ سیکھتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی باتیں سن کے جو کہ زندگی میں ماشاءاللہ اتنا کچھ اللہ کے کرم سے کر رہے ہوتے ہیں کچھ پیغام بچوں کو دینا چاہیں نوجوانوں کو دینا چاہیں آخر میں دیکھیں بات تمہیں اسلامی کروں گا کرنی چاہیے کہ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے ہم سب رات کو جلدی سوئیں اور صبح فجر کی مازور پڑھیں دوسرا ہمارے آقا کی بہت آسان سی بات ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے اور مطلب روت پڑھتا ہے اللہ اس کی تنجزتی ختم کر دیتا ہے تو بس چلتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کی زبان فارغ ہو یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم پڑھتے ہیں وضو ہو نہ ہو کوئی شکل اور اس طرح دن میں کمسکم پانچ تسبیح یہ عمل کریں کہ زندگی میں ہمیشہ دینے والے باتیں ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور اس میں تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے آسان ترین سلوشن آپ نے بتا دیا علانہ صاحب بہت مزا آیا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جزاکہ ای ہوب آپ لوگوں نے بھی آج کی اس گفتگو کو انجوائے کیا ہوگا بھئی مجھے تو بہت مزا آیا اور بڑا کہتے ہیں نا بڑا موٹیویشن ہوتی ہے اس طرح کی باتیں سن کے آج کل کے ان حالات میں واقعی یہ پوڈکاس was a very special one I hope you guys really enjoyed that انشاءاللہ سٹارڈپ پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کا مزبان عدیل عظر آپ کی خدمت میں ایک اور سفردستہ مہمان لے کے ایک بار پھر حاضر ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ